بسم اللہ الرحمن الرحیم یا چھوڑائی ٹھیک ہے دوسری سائیڈ کی لمبائی یا چھوڑائی جو ہے وہ ٹیڑی میڑی ہے کہیں سے زمین اندر ہے یا کہیں سے زمین جو ہے وہ باہر کو نکلی ہوئی ہے تو اس طرح کی زمین کی پیمائش کیسے کریں تو میں نے سوچا کہ ایک ایپ ہے جو میں خود بھی استعمال کر رہا ہوں مجھے جب بھی جلدی میں کسی زمین یا خسرے کی پیمائش چاہیے ہوتی ہے یا وہ جگہ دور ہے اور میں وہاں جانا نہیں چاہتا یا جا نہیں سکتا تو میں اس ایپ کے ذریعے ہی آسانی کے ساتھ اس جگہ یا اس خسرے کی پیمائش کر کے رقبہ ملوم کر لیتا ہوں دوستو معذرت کے ساتھ آج چودہ آگست ہے آپ کو وقتاں فوقتاں بیکگرونڈ سے کچھ نہ کچھ حواظیں آتی رہیں گی آپ نے انہیں برداشت کرنا ہے تو دوستو ایپ کا نام ہے جریب پاکستان بننے کے بعد اسی جریب کی مدد سے ہی پیمائش کی گئی تھی اس کے علاوہ پاکستان بننے سے پہلے بھی جریب کی مدد سے ہی پیمائش کی جاتی تھی یہ ایک زنجیر کی طرح ہوتی ہے آپ سکرین پہ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے اپنے استادوں سے سنایا ہے کہ یہ کافی وزنی ہوتی تھی چلیں اپنے مطلبہ پوائنٹ پہ آتے ہیں آپ نے پلے سٹور میں جا کے لکھنا ہے جریب میرے پاس تو آل ایڈی انسٹال ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں خود استعمال کرتا ہوں یہاں پہ آپ نے لینڈ میئرمنٹ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دوستو وہ دو طریقوں سے آپ کو مطلوبہ رکبہ جو ہے اس کی پیمائش کر کے بتائے گا یا تو آپ لمبائی اور چڑائی پہ چلتے جائیں پوائنٹ اے سے سٹارٹ کریں پوائنٹ بی تک جائیں وہاں سے بی سے سی تک اور سی سے ڈی تک اس طرح چار کونوں پہ جا کے آپ واپس اسی جگہ پہ آئیں تو وہ آپ کی پیمائش کر کے آپ کو بتا دے گا یا آپ مطلوبہ پوائنٹ کو مارک کریں گے زمین کے تو اس صورت میں آپ کو وہ بیمائش کر کے رکبہ بتا دے گا آپ نے یہاں پہ مارکنگ کے اوپر کلک کرنا ہے اب آپ کے جو پن پوائنٹ ہے دوستو وہ آپ کے سامنے شو کر دے گا اگر وہ زمین آپ کے بلکل پاس ہی ہے یا آپ اسی جگہ پہ کھڑے ہیں تو آپ نے وہاں سے سیلٹ کر لینا ہے نہیں تو آپ نے کسی بھی سائٹ پہ چلے جانا ہے جس بھی جگہ کا آپ نے رکبہ ملوم کرنا ہے جیسے میں اس جگہ کا رکبہ ملوم کر لیتا ہوں آپ نے دیکھنا یہ کیسے ہوگا آپ نے اسے زوم ان کرنا ہے زوم ان کرنے کے بعد آپ نے دوستو جب زوم ان ہو جائے اور واپس یہاں پر ملا دینا ہے اگر اجلدی میں آپ سے پوائنٹ جو ہے وہ غلط наблюд جائے تو آپ نے سمپل یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے وہ واپس سے بیک پہ آ جائے گا اب دوسرا پوائنٹ میں یہاں پہ لگاؤں گا یہ پوائنٹ لگ گیا اب آپ نے یہاں پہ پوائنٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوائنٹ لگانا ہے جب آپ سارے پوائنٹ لگا لیں اس کے بعد آپ نے یونٹس کے اوپر کلک کرنا ہے اب دوستو یہاں پہ میٹر میں ڈسٹنس بتا رہا ہے کلومیٹر میں بتا رہا ہے سکوئر فٹ میں بتا رہا ہے اور یارڈ میں بتا رہا ہے دوستو جو زمین آپ کے سامنے میں نے مارک کی تھی اس کا رکبہ جو ہے وہ مرلو میں 113 مرلے چار سر سائی ہے یہ کنال میں ہے یہ ایکر میں ہے یہ ایپ دوستو نہائیت اچھی ہے اب میں ایک دفعہ آپ کو جو تیڑی مل زمین ہے اس کی پیمائش کر کے بتاتا ہوں یہ کلوز کرتے ہیں ہم یہاں سے اسے ایک سٹپ ڈلیٹ کرتے ہیں اب یہ زمین دوستو یہ جو ہے نا یہ یہاں سے پھر یہاں لے کے جاتے ہیں یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں یہ ٹیڑی ملی زمین کی بھی میں ساتھ یہاں پہ ماش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے اس کے بعد یہاں پہ لگانا ہے دوستو پھر یہاں پہ لگانا ہے اس کے بعد یہاں پہ لگانا ہے یہ دوستو آپ کے سامنے زمین جو ٹیڑی ملی تھی اس کی بھی پیمائش ابھی آپ کے سامنے آ جائے گی مارک ہو چکے ہیں میں نے جو رفلی مارک کی ہیں آپ ایزی لی سے مزید زوم کر کے اپنے جو پن پوائنٹ ہے دوستو وہاں پہ مارک لگانا ہے ابھی یہاں کی پیمائش دیکھ لیتے ہیں دوستو آپ نے یونوٹس پہ کلک کرنا ہے سوری دوستو بیگرونڈ کی آواز کو آپ نے اگنور کرنا ہے اب اس زمین کا جو رکبہ ہے وہ مرلو میں 132 مرلہ چار سرسائی بن گیا ہے اس طرح دوستو آپ کسی بھی زمین کا جو رکبہ ہے وہ ایزی لی اپنے گھر بیٹھے ملوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے دوستو تو ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے تھانکس پر واشنگ اللہ حافظ